ہم اورگنچ میں ہیں اورگنچ تو یہ ایک مجسمہ پر لائے ہمارے دوستو آج بودھ کی شام کو ابھی ہم نے ائرپورٹ انشاءاللہ جانا ہے کہتی ہے یہ جلال الدین ہے خورزم کا آخری بادشاہ کنگ خورزم سٹیڈ تھی اور یہ ساری عمر چنگیز خان سے لڑتا رہا ابلاکہ خان چنگیز خان جوچی خان چکتائی خان یہ سارا چنگیز خان سے لڑتا رہا اسی سے سب سے بڑی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ یہ پینتیس سال کی تقریبی انہوں نے مر گیا لیکن پینتیس سال کی عمر میں اس کا زندگی میں کبھی قرآن کی تلاوت نماز تصفیق تعمال ذکر اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سب سے زیادہ خورزم میں مدارس ہیں مساجد ہیں خانکاہیں ہیں اولیاء ہیں سولہاں ہیں سوویہ طور میں ہر چیز مٹا دی گئی لیکن ابھی باقی ہے اور بہت زیادہ باقی ہے اتنا زیادہ اس شخص نے یہ چیزیں بنائی تھے اور ان چیزوں پر توجہ ہوتی تھے اور ان چیزوں پر اس شخص نے بھی خواہ دیا رات کا وقت ہے بہت بڑا پارک ہے بڑا خوبصورت پارک ہے اور اس شخص کے مجسمے کے نیچے ہم کھڑے ہیں مجسمے کی جو حیثیت ہے وہ اپنی جگہ پہ صحیح ہے یا جیسے بھی لیکن ایک چیز یہ ہے کہ ناکام ہے تو کیا ہے کچھ کام پھر بھی کر جا مردانہ وار جی اور مردانہ وار مر جا دنیا کی رنج و راحت کچھ ہوں تیری بلاسیں دنیا کی ہر عدا سے مو پھیر اور گزر جا اس بحر بے کرام ساحل کی جستو جو کیا کشتی کی آرزو کیا ڈوبار پار کر جا جوانی میں مر گیا باطل سے لڑتا لڑتا پہلے ایک نشانی دے گیا کہ جوانی میں بھی حکومت اقتدار پادشاہت محلات اور اس وقت بھی اللہ اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہ چھوڑا چھوٹا اور اسی پاک اور مقدس دامن کو ساتھ لے کر یہ شخص قبر کی آگوش میں سو گئی یہ مختصر سا ایک انداز ہے جو میں نے جلال الدین بادشاہ کنگ جلال الدین کا جو کہ خورجم کا بادشاہ تھا حرش کیا ہے السلام علیکم